دل دکھتا ہے دل خراب ہوتا ہے سی ایس کے کو ایسے میچز ہارتا دیکھ کے کیونکہ بڑی ٹیم چیمپئن ٹیم رہی ہیں اور یہ بڑا مقابلہ تھا ویرات کولی کی ٹیم کے خلاف مگر دو جگہ پہ مار پڑھ رہی ہے سی ایس کے کو ایک تو یہاں کھچاؤ ہے ذہنی اور دوسرا ٹیکنیکل اعتبار سے بھی بہت چیزیں ٹھیک کرنی ہے کھچاؤ کیا ہے کہ جیسے جیتنا بھول گئے ہیں ہارنے کی عادت ہو گئی ہے دو قدم آگے تین قدم پیچھے کبھی آخری کے چار آورس ٹھیک نہیں ہوتے کبھی پہلے کے چار آورس ٹھیک نہیں ہوتے کبھی سیلیکشن ٹھیک چلتی ہے وہی سیلیکشن جو ہے وہ کام کو برباد کر دیتی ہے اور کانفیڈنس سے لگیا ہے جیسے کہ سیلف بلیف نہیں ہے اور دوسرا جو ٹیکنیکل چیزیں غلط ہو رہی ہیں وہ یہ کہ جو اچھی ٹیمز ہیں وہ کیا کرتی ہیں وہ بلنکرز آن کر کے فوکس کرتی ہیں پروسس فالو کرتی ہیں ان میں کچھ کرنے کی ایک امنگ ہوتی ہے اور پھر وہ صحیح موقع کے اوپر شاٹس کھیلتے ہیں سیچویشن کو بہتر اسیس کرتے ہیں انیلائز کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں سی ایس کے نہیں کر رہا اور سی ایس کے کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ اب چینجز کی پھر سے ضرورت ہے حالانکہ چینجز کی اس میچ میں مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا اور اٹیکنگ موڈ لینا پڑے گا بال کے ساتھ خاص طور پر سو ہیزل وڈ کو کھلائیں نئے بال پر پار پلے میں اگر آپ کو ایک دو وکٹس وہ دلوا دیتے ہیں تو آپ کا پلیٹ فارم جائے وہ پھر تھوڑا سا سج جاتا ہے پھر عمران تاہر کو لے کے آئے مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ انہوں نے کیا خطا کر دی ہے کہ ان کو ابھی تک آدھا ٹورنمنٹ ہو گیا کنسیلر نہیں کیا گیا میرے خواہد سے دو لیکس پینر اگر آپ کھلا بھی دیتے ہیں کرن اور عمران تاہر تو مزائکہ نہیں ہے ان میں سے ایک کو کھلا کے دیکھ لیں دوسرا جدیجہ کے ساتھ جائیں آپ سینٹنر بھی ویسے تو موجود ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ایمیس کو ابھار کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کے بیٹنگ کے ساتھ تو آپ کے پاس زیادہ آپشنز ہیں نہیں ہیں بیٹنگ آرڈر بدل سکتے ہیں مگر اس سے بھی مجھے لگتا ہے کہ اگر واتسن نے تہیہ کیا ہوئے کہ سپینر کے گینسٹ انہوں نے میڈ ویگٹ کی شاٹ کھیلیا اور اسی میں آؤٹ ہونا ہے تو آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں نہ ان کو تسلید ہے سکتے ہیں نہ صرف اور ان کو انکاریج بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو جیسے کہ شرط لگائی ہوئی ہے کہ میں نے نہیں سیکھنا اسی طرح سے فیف ڈوپلیسی کو دو تین پلیرز کی ضرورت ہے انہوں کو آگے لے جانے کے لیے کیونکہ وان مین ڈیمولیشن آرمی وہ نہیں ہیں انہوں نے سکور تو کی ہے مگر ایسے نہیں ہے کہ وہ کلنچر ہیں میچ مینر ہیں اسی طرح سے رائیڈو جو ہے ان کو جب وہ چالیس کر لیں تو پھر میچ جتانے والی اننگز کھیلنی ہے ان کو ان کے اوپر ایکسٹرہ رسپانسیبیلیٹی ہے میڈل آرڈر میں جگدیسن جو ہے وہ اچھا کھیلے ان کے پاس ٹیلنٹ ہے ینگ بچے ہیں سو ان کے ساتھ پرسس کرنا چاہیے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایمیس دھونی جو ہے جن کے ساتھ چل سکتے ہیں اور کچھ پلیرز کی انکلوجن بڑی سخص ضروری ہے کیونکہ ادھر وائز بڑی فلیٹ پرفارمنس رہے گی اور ایسی چلتی رہے گی کام اور ایمیس دھونی اور ڈیفیٹس اب زیادہ جو ہے افورڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں آر سی بی کے بلے بلے ہوئے ہوئے ہیں اس لیے کہ اب تو ویرات کولی بھی فارم میں آگئے ہیں سو ہاف دا پرابلم is over کیونکہ اگر ای بی ڈیویلیانز جیسے کہ اس میچ میں انہوں نے فائر نہیں کیا ویرات نے ان کی بھی ریسپونسیبلیٹ لی اور دو ہاف تھے ان کے بیٹنگ کے پہلے تو انہوں نے کنڈیشنز کو ریسپیکٹ دی ویکٹس بھی گر گئی تھی سو انہوں نے چانس کم لیا اور پھر اس کے بعد ان کو آئیڈیا تھا کہ سی ایس کے کی بولنگ کہیں نہ کہیں تو لڑکھڑائے گی کیونکہ جب آپ کو جیتنا نہیں آتا جب آپ اچھی سیچویشنز کو بری سیچویشنز میں خود ہی بنا لیتے ہیں تو پھر آپ ویٹنگ گیم کھیلتے ہیں جو کہ ویرات کولی نے کھیلی اور جب موقع ملا تو کیا ظالم ایکسلیریشن کی لاس چار اوہرز میں بلکل اننگز کا پاسہ انہوں نے پلٹ دیا اور یہ ایک کوالیٹی ہوتی ہے ایک سمجھدار انٹیلیجنٹ بلے باز کی ویرات کولی جو ہیں ان کو آپ صرف ٹیلنٹیڈ مت سمجھے یہ جو ورلڈ کلاس بلے باز بنے ہیں یہ سیچویشن کو ریڈ کر کے اوپوزیشن کو ریڈ کر کے اور اپنی گیم کو انیلائز کر کے اور ٹیم کو سامنے رکھ کے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے کونسا انگل نکالنا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ یہاں فٹ کرتے ہیں وہ اسی لیے وہ ویرات کولی ہے سو بہت اچھی بھرپور پرفارمنس ہے ریدم ان کے پاس ہے فلو ان کے پاس ہے اچھی پرفارمنس چل رہی ہیں ان کو زیادہ کچھ چھیڑخانی کرنے کی ضرورت نہیں کامبینیشنز کے ساتھ کیونکہ جب کوئی چیز ٹوٹی نہیں ہے تو اس کو کیوں توڑے سی ایس کے کی چیزیں بہت ساری ٹوٹی ہوئی ہیں اور ان کو بڑی جلدی ان کی مرمت کرنے اور ٹھیک کرنی ہے